اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاور امان طاہر گزشتہ چار پروگراموں میں ہم نے قیام پاکستان سے قبل سندھ میں ہونے والی انتخابی سیاست پر بات کی تھی اپنے پہلے پروگرام میں سندھ کی پہلی صوبائی اسمبلی کے ارکان کے چنو کے لیے انیس سو سنتیس میں ہونے والے پہلے صوبائی انتخابات کا تذکرہ کیا تھا جب سر شاہ نواز بھٹو کی جماعت سندھ یونائٹڈ پارٹی الیکشن جیت کر بھی ہار گئی تھی اور ساٹھ کے ایوان میں صرف تین نشستوں کے مالک سر غلام حسین حدیت اللہ بدترین ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے سندھ کے پہلے وزیراعظم منتخب ہو گئے تھے اپنے دوسرے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ سندھ کے پہلے منتخب وزیراعظم کو کس طرح صرف دس ماہ کے بعد گھر بھیج دیا گیا تھا تیسرے پروگرام میں ہم نے سندھ کے دوسرے منتخب وزیراعظم خان بہدر اللہ بخش سنو کی حکومت پر بات کی تھی کہ ان کے خلاف جی ایم سید کی پیش کردہ تاریخ ادم اعتماد کیسے ناکام ہو گئی تھی اپنے چوتھے پروگرام میں ہم نے سکھر کی مسجد منزلگاہ کے مسئلہ پر تفسیر سے روشنی ڈالی تھی کہ یہ مسئلہ کیا تھا اور اس مسئلہ پر ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں کتنا افراد لکم عجل بن گئے تھے آج کے پروگرام میں ہم مسجد منزلگاہ مسئلہ پر ہندو مسلم فسادات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے کہ سندھ کے دوسرے وزیراعظم اللہ بخش سمرک کی حکومت کے خاتمہ کے لیے مسلم لیگ کانگریس اتحاد کیسے ہوا اور کس نے کروایا نئی سیاسی جماعت سندھ نیشنلسٹ پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی سندھ کا تیسرا وزیراعظم کون بنا اور پھر اس کی حکومت کتنے ماہ بعد ختم ہو گئی ناظرین کہتے ہیں کہ سیاست کی سینے میں دل نہیں ہوتا نئی سیاست میں کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہیں مستقل دشمن آج کے دوست کل کے دشمن اور کل کے دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں یہی سب کچھ انیس سو چالیس میں سندھ کی سیاست میں ہوا انیس سو انتالیس میں سکھر کی مسجد مندرگاہ کے مسئلہ پر ہونے والے ہندو مسلم فسادات پر اگرچہ فوج نے ایک ہفتے میں قابو پا لیا تھا لیکن اس کے جلو گھروں کی تپش جنوری فروری انیس سو چالیس میں بھی پوری سندھ کو اپنے لپیٹ میں لی ہوئے تھی ہندووں اور مسلمانوں میں تنوک کی قیفیت مسلسل برقرار تھی اور جی ایم سید سمیت دونوں قومے کے قائدین اور کارکون مختلف مقدمات میں جیلوں میں بند تھے کہ سندھ کی سیاست نے ایک بڑا پلٹا کھایا جب سندھ مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کی قیادت ویدری آدم اللہ پاکش سومروں کی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے کانگریس کے پاس چلی گئی دونوں جماعتوں کے درمیان معاملات تیہ ہونے پر وزیراعظم اللہ پاکش سومروں کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا فیصلہ ہو گیا نئے بننے والے اتحاد کے فیصلے کے تحت کانگریس کے رکن مونداز نے اکیس فروری انیس سو چالیس کو وزیراعظم اللہ پاکش سومروں کے خلاف تحریک ادم اعتماد جس پر ووٹنگ کے لیے چھبیس فروری کا دن مقرر کر دیا گیا چھبیس فروری کو اللہ پاکش سومروں کے خلاف تحریک ادم اعتماد باقاعدہ سند اسمبلی کے سیشن میں پیش کر دی گئی سپیکر نے تحریک کے حق میں اور مخالفت میں ووٹنگ کے لیے ایس اور نوز کی تقسیم کا آرڈر جاری کر دیا ارکان اسمبلی ایس اور نوز میں تقسیم ہو گئے جب گنتی کی گئی تو تحریک کے حق میں اور مخالفت میں کھڑے ہونے والے ارکان اسمبلی کی تعداد برابر نکل آئی جس پر سپیکر نے اپنا ووٹ تحریک کی مخالفت میں ڈال کر تحریک کے ادم اعتماد ناکام بنا دی سند اسمبلی میں شروع ہونے والے اس کھیل پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کائجاز محمد علی جنہ جوڑ توڑ کی سیاست اور مسلم لیگ کانگرس اتحاد سے اگائی رکھتے تھے تو اس کے جواب ہمیں کائجاز محمد علی جنہ اور خانبادر محمد عیوب خوڑوں کے درمیان ہونے والی خط و کتابت سے ملتا ہے خط و کتابت کا ریکارڈ ہماری رانمائی کرتا ہے محمد عیوب خوڑوں نے تین فروری انیس سو چادیس کو کائجاز محمد علی جنہ سار عبداللہ حارون اور وزیراعظم پنجاب سار سکندر یاد خان کو ایک ٹیلی گرام بھیجی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عمومی رائے اور میری اسمبلی پارٹی شدت سے اس بات کی عامی ہے کہ کانگرس سے کمپرومائز کر لیا جائے مسلم لیگ اور کانگرس مل کر صوبے میں مضبوط حکومت بنا سکتے ہیں اور قومی پروگرام شروع کر کے مسلم اکثریتی صوبے میں مسلمانوں کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے اللہ باکسونرو حکومت دونوں پارٹیوں کے اختلفات سے فائدہ اٹھا رہی ہے بائزت حل اور سندھ کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے محمد عیوب کھوڑو لیڈر اسمبلی پارٹی قائدہ اظم محمد علی جنہ نے اس ٹیلی گرام کا کیا جواب دیا تھا کانگرس کے ساعت کمپرومائز کرنے کی تجویز کی حمایت کی تھی تجویز مسترد کر دی تھی یا اس پر خاموشی اختیار کرنی تھی ہم اس بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت یا مستند حوالہ پیش کرنے سے کاثر ہیں بہرحال سمرو کے خلاف تاریخ اعتماد ناکام ہو گئی اب کیا کریں وزیراعظم سمرو کو گھر بیجنا ہے چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے سندھ مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے رانماؤں نے اس مشن ایمپاسیبل کو ممکن بنانے کے لیے اس وقت کے کانگرس کے صدر مولانا ابو القلام آزاد سے رابطہ کر لیا اور درخواست کی کہ وہ اس مسئلہ کے حل کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرے انہوں نے مولانا آزاد کو یہ یقین دھیان بھی کروا دی کہ وہ کانگرس اور ہندووں کے تمام تخفضات دور کرنے اور اس پر باقاعدہ معایدہ کرنے کو تیار ہیں مولانا آزاد کی مداخلت پر ہندو پنچائد اور کانگرس کے ارکان مسلم لیگ کے ساتھ معایدہ کرنے پر تیار ہو گئے اور ہندو پنچائد نے مسلم لیگ اسمبلی پارٹی کے رانماؤں کے سامنے اپنا اکیس نکاتی معایدہ پیش کر دیا جس لئے جسے مسلم لیگی رانماؤں من و ان تسلیم کر لیا یہ معایدہ اللہ بخش سمرو کا بینہ سے مصطافی ہونے والے ان کے مطمئد وزیر نچل داس وزیرانی نے تحریر کیا تھا معایدہ ہو گیا جسے آزاد پیکٹ کا نام دیا گیا لیکن اس معایدے کی دو شرائط بہت خطرناک تھیں نمبر ون کہ یہ حکومت مسلم لیگ کی حکومت نہیں کہلائے گی اس کے لئے نئے پارٹی قائم کی جائے گی اور نئے بننے والے وزیرانی اس نئے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہوں گے دوسری خطرناک شرط یہ تھی کہ سندھ کی لوکل باڈیز مثلاً ڈسٹرک لوکل بورڈ اور ڈسٹرک مونسپلٹیز کے انتخابات جو داگانہ طرز انتخابات کی بجائے جائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے تحت کروائے جائیں گے یہ شرط مسلم لیگ کے منشور کی بنیاد کی خلاورزی تھی بہرحال معایدے کی شرائط کے مطابق نئے سیاسی جماعت سندھ نیشنلسٹ پارٹی قائم کر دی گئی میر بندی علی طالپور کو اس کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر کے اٹھارہ مارچ انیس سو چالیس کو صوبہ سندھ کا تیسرا وزیراعظم منتخب کر لیا گیا جی ایم سید عیوب خوڑو اور شیخ عبد المجید سندھی وزیر بنا دیئے گئے نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی جی ایم سید سمیت مسلم لیگی رانماؤں اور کرکنوں کے خلاف ہندو مسلم فسادات کے دوران بنائے جانے والے تمام مقدمات ختم کر دیئے گئے اور جی ایم سید نے مسلم لیگ کو قسموں اور گاؤں کی سطح پر عوامی جماعت بنانے کے لیے تیزی سے کام شروع کر دیا میر بندی علی طالپور حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ سکھر کی مسجد مندلگاہ کی بحالی کا تھا جب ایک عدالتی کمیشن قائم کر کے مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا میر بندی علی طالپور حکومت کو قائم ہوئے تین چار ماہ گزرے تھے کہ سن پروینچل مسلم لیگ کے کچھ رانماؤں نے کانگرس کے ساتھ ہونے والے اس معاہدے پر اپنے تفوزات کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور کچھ حلقوں نے لوکل باڈیز کے انتخابات جو داگانہ طرز انتخاب کی بجائے جائنٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے تحت کرانے کے خلاف باقاعدہ مہم بھی شروع کر دی وزیراعظم بندی علی طالپور اس تمام صورتحال کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے اب ان کے سامنے دو راستے تھے کہ کانگرس اور ہندیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے یا حکومت چھوڑ دینی ہے اور پھر میر بندی علی طالپور نے حکومت چھوڑ دینے کا اصولی فیصلہ کیا میر بندی علی طالپور نے نومبر میں اپنے تینوں وزارہ خان باد اور عیوب خان کھوڑو جی ایم سید اور شیخ عبد المجید سندھی کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں بتا دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ پروینچل مسلم لیگ کہ رانموں نے کانگرس کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی شدت سے مخالفت کر دی ہے اب میرے لیے دو ہی راستے بچے ہیں اور ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے وہ یہ کہ معاہدہ توڑ دوں یا حکومت چھوڑ دوں تو میں نے حکومت چھوڑ دینے کا فیصلہ کی ہے میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا آپ کے پاس وقت ہے آپ میرے فیصلے کے مطابق مستقبل کے لیے اپنی حکمت عملی بنا لیں اس بات کی تصدیق ہمیں خان بہدر ایوب کھوڑو اور جی ایم سید کی طرف سے بیس نومبر انیس سو چالیس کو ہندو رانمہ نشل داس وزیرانی کو لکھے گئے خط سے ہوتی ہے خط کا ترجمہ کراچی بیس نومبر انیس سو چالیس دیر نشل داس ہم نے صوبے کے مفاد میں اسمبلی میں مسلم پارٹیوں کے اتحاد پر گفتگو کیے برسر اقتدار اور اپوزیشن میں موجود پارٹیوں کو متحد کرنے کے لیے ہم درجزائل نتائج پر پہنچے ہیں نومبر بان کہ حکومت میں موجود چار مسلمان مزرعہ میں سے شیخ عبد المجید سندھی نے امادگی ظاہر کی ہے کہ وہ اپوزیشن کے رکن کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے اپنی وزارت سے مستعفی ہونے کو تیار ہیں ان کی جگہ آپوزیشن سے خان بادر اللہ باکش سمرو یا سر غلام حسین عدیت اللہ وزیر بن سکتے ہیں نومبر ٹو صوبے کے مفاد میں میر بندہ علی طالپور پندرہ فروری کو صوبے کی وزارت عظمہ چھوڑنے پر مان گئے ہیں اگر اس موقع پر خان بادر اللہ باکش سمرو یا سر غلام حسین عدیت اللہ کو وزیر آدم چون لیا جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا نومبر تین اس کے بعد اگر میر بندہ علی طالپور وزیر کے حیثیت سے کام کرنا چاہیں گے تو ہم میں سے ایک وزیر مستعفی ہو کر ان کے لیے جگہ خالی کر دے گا آپ کے مخلص جی ایم سید ام اے کھوڑو ادھر مسلم لیگ اسمبلی پارٹی ان کاروائیوں میں مصروف تھی کہ ادھر سندھ پرونچن مسلم لیگ پارٹی کا اہم اجلاس بائیس دسمبر انیس سو چاریس کو سار عبداللہ حرون کی ریائشگاہ پر طلب کر لیا گیا جس میں شرکت کے لیے قائداز محمد علی جنرلہ خصوصی طور پر کراچی تشریف لائٹ تھے سندھ پرونچن مسلم لیگ کے اس اجلاس میں دو اہم قراردادیں منظور کر لی گئیں پہلی قرارداد کہ سندھ اسمبلی میں اکیتیس جنوری انیس سو اکتالیس تک مسلم لیگ اسمبلی پارٹی بن جانے چاہیے دوسری قرارداد کہ مسلم لیگ سندھ کے لوکل باڈیز انتخابات میں جائنٹ الیکٹروڈ سسٹم کے تحت کرائے جانے والے بلوں کی مخالفت کرے گی یہ دو قراردادیں سندھ پرونچن مسلم لیگ کی طرف سے کھلا اعلام تھا کہ وہ اسمبلی میں سندھ نیشنل پارٹی کے وجود اور کانگرس سے ہونے والے معاہدے کو تسلیم نہیں کر دی اس صورتحال میں وزیراعظم بندی علی طالپور نے جنوری انیس سو اکتالیس میں مولانا ابو القلام حداز سے ملاقات کی انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور انہیں یہ بھی بتایا کہ میرے پاس دو راستے ہیں کہ کانگرس کے ساتھ کیا معاہدہ توڑ دوں یا حکومت چھوڑ دوں اور میں نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کی ہے آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا تاکہ آپ میرے اس فیصلے کی روشنی میں اپنی حکومت عملی ترطیب دے سکیں میرا فیصلہ ہے کہ میں پندرہ فروری تک حکومت چھوڑ دوں گا آزاد پیکٹ ختم ہونے کی یہ خبر اخبارات کی زینت بنی تو قائد عظم محمد علی جنہ نے بھی پریس کو اپنا وضاتی بیان جاری کر دیا کہ نام نیاد آزاد پیکٹ ایک مہم جوئی ہے یہ معاہدہ کسی ذاتی یا انفرازی سطح کا ہو سکتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں قائد عظم محمد علی جنہ اور ایوب کھوڑوں کے درمیان ہونے والی خط و کتابت ہمیں بتاتی ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے اٹھارہ فروری انیس سو چالیس کو ایوب کھوڑوں کو خط لکھا اور انہیں نام نیاد آزاد پیکٹ کے بارے میں اخبارات کو جاری کیے گئے اپنے بیان سے آگاہ کیا اور یہ بھی تلقین کی کہ مسلم لیگ کے رانما میرے اس بیان میں کسی بھی کسی من کی کمی بیشی اور ہچکچاٹ کے بغیر عمل کریں ان آلات میں میر بندی علی طالپور سن پر تقریباً ایک سال کی مرانی کے بعد سات مارچ انیس سو اکتالیس کو مستعفی ہو گئے ان کے بعد پھر کون وزیراعظم بنے ان کی حکومت کتنا آسا چلی اور لینسل آٹ گرام کی جگہ آنے والے نئے گورنر سر حق ڈاؤ نے ان کی حکومت کیوں توڑ دی یہ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں